سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جمعہ والے دن کا خاص وظیفہ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ والے دن ہر انسان کو یہ اٹھارہ کام کرنا بہت ہی ضروری ہے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جمعہ والے دن رزق میں برکت کا خاص وظیفہ اگر آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن کروگے تو انشاءاللہ ہر وہ دولت ملے گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی اس وظیفے کو کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اسے غیب سے دولت عطا فرمائے گا تو چلیے دوستو ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں دوستو آپ کو وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے جو ہمارے بھائی ہیں وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں جائیں اور جب وہ نماز جمعہ کے دو فرض جو امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ ادا کر لیں اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں یعنی کہ جب آپ نماز جمعہ کے دو فرض ادا کر لیں اور جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تب آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ جب زہر کے چار فرض ادا کر لیں اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں یعنی جو ہماری بہنیں ہیں جب وہ زہر کے چار فرض ادا کر لیں اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کر سکتی ہیں جس طریقے سے ہم قائدے میں بیٹھتے ہیں یعنی جب اتحیات پڑھتے ہیں اس کو قائدہ بولتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے جس طریقے سے بیٹھتے ہیں آپ کو بالکل اسی طریقے سے بیٹھ جانا ہے ادھر ادھر بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے اور آپ کو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھنا ہے یعنی قابل شریف کی طرف مو کر کے آپ بیٹھ جائیں قائدے کی حالت میں اس کے بعد آپ کو تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو شروع میں تین بار درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ الموتی ہو اللہ یہ آپ کو ہندی انگلیش دونوں زبانوں میں دکھائی جا رہی ہے دھیان سے آپ اس کو دیکھ لیجئے بسم اللہ الموتی ہو اللہ آپ کو یہ ستر مرتبہ پڑھنی ہے ستر مرتبہ بسم اللہ الموتی ہو اللہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کو تین بار اخیر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں برکت کے لئے دعا کریں اور جو ہمارے بھائی بہن بے روزگار ہیں وہ اپنے روزگار کے لئے دعا کریں انشاءاللہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی روزی اور دولت میں برکت کر دے گا اب ہمارے بھائی بہن جو پوچھیں گے اس وظیفے کو کتنے دن کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس وظیفے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنے جمع کرنا ہے آپ اس کو اپنی عادت بنا لیجئے ہر جمع کو آپ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کاروبار آپ کے روزگار اور ہر چیز میں برکت ہو جائے گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمع کے دن ہر انسان کو یعنی ہر مسلمان کو یہ اٹھارہ کام کرنا بہت ہی ضروری ہے اور جو انسان جمع کے دن ان اٹھارہ کاموں کو کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی اور بے روزگاری نہیں آئے گی اور نہ ہی اس انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لیں گے تو دوستو وہ اٹھارہ کام کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمع کے دن ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے یعنی کہ دوستو غسل کرنے سے دو فائدے ہیں ایک تو جسمانی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جاتی ہے اور نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کے دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے یعنی اپنی حیثیت کی مطابق اچھے کپڑے پہننے چاہیے اور دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی اور نمبر تین خوشبو لگانا یعنی جمع کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگانا چاہیے کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے اور نمبر چار سر میں تیل لگانا یعنی کہ دوستو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی تیل آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس تیل کو اپنے سر میں ضرور لگایا کریں کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے اور نمبر پانچ زمبی ہونے کی حالت میں پاکی حاصل کرنا اور نمبر چھے خطبہ اور تقریر یعنی بیان کے درمیان مسجد میں پہنچ جانا دوستو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نمبر ساتھ جمعے سے پہلے نوافل کا احتمام کرنا دوستو اگر ہو سکے تو مسجد پہنچ کر جمعے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے اور نمبر آٹھ خاموشی کے ساتھ تقریر اور خطبہ سننا دوستو بہت ہی خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے اور خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور نمبر دو دو آدمیوں کے درمیان پلان کر نہیں بیٹھنا یعنی کہ دوستو اگر لوگ صف بنا کر بیٹھے ہوں تو ان سے جگہ نہ چھیڑنا بلکہ جہاں پر جگہ مل جائے وہاں پر آسانی سے بیٹھ جانا اور نمبر دس خطبے میں بات چیت نہیں کرنا نمبر گیارہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا مرا ہے اور نمبر بارہ تحییت المسجد پڑھ کر خطبے میں بیٹھ جانا نمبر بارہ تحییت المسجد پڑھ کر خطبے میں بیٹھنا اور نمبر تیرہ جمعے کی ازان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا کیونکہ دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے کہ جب جمعے کی ازان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے اور نمبر چودہ جمعے کے دن سورے کہہ پڑھنا دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان جمعے کے دن سورے کہہ پڑھتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کے گھر میں بیروزگاری پیدا نہیں کرتا اور اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور جادو جنات سب ختم ہو جاتے ہیں نمبر پندرہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا اور نمبر سولہ کسرت سے دعا مانگنا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر گنہگار بندہ بھی اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا اور حاجت کو بھی پورا فرما دیتے ہیں اور نمبر سترہ جمعے کے دن ناخن تراشنا دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی عمل یہی رہا ہے کہ وہ بھی جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے تھے اور نمبر اٹھارہ جمعے کے دن موچوں کے بالوں کو کاٹنا دوستو اگر موچوں کے بال آپ کی زیادہ بڑے ہو جائیں تو جمعے کے دن کاٹ لینے چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین وقت ایسے ہی جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے یعنی کہ جو بندہ ان تین وقتوں میں اپنی حاجت اپنی ضرورت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ذریعے مانگی گئی ہر چیز اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں دوستو دوسری بات ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر آپ گیارہ دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی اور اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آپ کے گھر میں آئے گی اور برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہوئی آپ کے گھر میں نظر آئے گی دوستو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں تو فوراں قبول ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین موقع ایسے ہوا کرتے ہی جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سے تین لمحے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگے گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا نمبر دو جب دل میں اللہ کا ڈر اُبھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت ضرورت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے اور نمبر تین جب انسان کی آنکھی نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگے گئی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے اور یاد رکھنا ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے چاہے وہ صفا مروہ کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی اور ہیرا ہی